پی ٹی آئیے کہہ رہی ہے کہ یہ جو لوگ ہیں ان کو اسٹیبلشمنٹ سپورٹ کر رہی ہے تو اس سارے جو ستر سالوں سوکمانانی کر رہے ہیں اور آج وہ جس طرح بھی ووٹ لے کر آ رہے ہیں اب چونکہ نظر وہ آ رہے ہیں حکومت میں وہ آ رہے ہیں پی ٹی ایم کی شکل میں تو جناب پورے عمران خان نے اس کو ایکسپلائٹ کر دیا کہ یہ اسٹیبلشمنٹ لے کر آئی ہے اب ان کے سارے کالے کرتوتوں کا جو بلیم ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر ہے آج جو الیکشن جیتا ہے وہ بھی برا کہہ رہا ہے اور جو ہارا ہے وہ برا کہہ رہا ہے کدھر جا رہے ہیں یہ کس سیچویشن کا ملک جا رہا ہے جو جیتا ہے وہ بھی پاکستان کے ریاستی اداروں کو برا بول رہا ہے اور جو ہارا ہے وہ تو برا بولی رہا ہے عجیب سیچویشن ہے تو ہم سب بیٹھ کے اسی طرح سے تماشاہی بنے بیٹھے رہے ہیں بس دیکھتے رہے ہیں تو یہ جب تک آپ یہ چہرے نظر آتے رہیں گے عمران خان کا فنومنہ کم نہیں ہوگا یہ ہمارا تجزیہ ہے اور بلیم رہے گا یہ سب لوگ مل کر جو برا بنائیں گے پاکستان کے ریاستی اداروں کو میں ہم یہ بقالت نہیں کر رہا میں آپ کے سامنے ایک اس پارٹی کے ذمہ دار کی حیثیے سے اپنا ایک تجزیہ ملک کا ایک مسئلہ سامنے رکھ رہا ہوں یہ کوئی محبت کا ووٹ نہیں ہے محبت کا ووٹ ہوتا ہے عمران خان کی محبت کا ووٹ ہوتا تو اکیس میں سے انہیں سیٹے ہارتے نہیں وزیر آدم تھے سیٹے ہار رہے ہیں تو اچانک کیا ہوگیا اچانک تو یہ ہوا کہ بھئی یہ لوگ آگئے ہیں اب اس میں ہمارا حصہ آپ نکال لیجئے کہ ہمارا حصہ کتنا ہے ہم بھی اس میں شامل تھے اللہ کا شکر ہے کہ لوگوں نے ہم سے نفرت کا اضار نہیں کیا ہم جتنی سیٹے ایکسپیکٹ کر رہے تھے ہم کراچی سے اٹھارہ سیٹے ایم کیوں لیتی اور لے سکتی ہے اور لے چکی ہے پہلے تو ہمیں پندرہ سیٹے کراچی کی ملی ہیں کوئی اگر ہمیں کہہ رہا ہے کہ ہمارا منڈٹ ہمیں دیا گیا ہم بھی بہت آسانی سے کہہ سکتے ہیں کہ آپ کا بھی منڈٹ ہمیں تو نہیں دیا گیا ہم نے تو جلسے جلوس مظائرے پورے تمام سندھ بھر میں اور خاص طور پر کراچی میں آٹھ مہینوں سے ہم نے کیمپین چلائی ہے دن اور رات جاک کر کارکنوں نے ساتھیوں نے کام کیا یادتیں ہوئیں ہماری چھے ساتھیوں کو شہید کیا گیا ہے ہمارے آفیس میں آکے مار کے گئے کہ یہ بھی الزام نہیں سکتا کہ ہم کہیں جا رہے تھے ہمارے آفیس میں بیٹھے گئے ساتھیوں کو ہمیں شہید کیا گیا ہے اور ہم نے پلنٹر کسی کو پتھر نہیں مارا تو یہ ساری قربانیوں کے بعد یہ بینڈٹ آیا ہے جو کہ کم ہے لیکن ہم یہ بلیم نہیں دے رہے لیکن پاکستان میں بہت آسان ہو گیا ہے بہت آسان ہو گیا ہے کہ خود اپنے مزے کرو سر نہیں کرو گورننس نہیں دو لوگوں کو پانی نہیں دو لوگوں کو کوٹے پہ بھی کوٹا نہیں دو لوگوں کے بچوں کو گڑھر میں گر کر مرنے دو اور اس کے بعد جب کوئی سوال کرے تو اسٹیبلشمنٹ لگا دو الزام اسٹیبلشمنٹ کی ویسے آج انہی سارے کالے کرتوتوں کا بلیم جو اسٹیبلشمنٹ کے اوپر آ رہا ہے وہ تو آ کر جو سیاسی پارٹیوں کی طرح جا کر وہ نہیں کر سکتے یہ آپ کا دفاعی یہ ملک کے لیے ٹھیک سیچوشن نہیں ہے ابھی ہمیں یہاں سے کہاں جانا ہے ہمیں آگے جانا ہے یا ہم جو وہ اپنا اپنا سٹور سیٹل کرنے میں ہی لگے رہیں گے اپنی ذات سے پڑھ کر نہیں سوچیں کہ نہیں بولیں گے اگر تو ہم نے اپنی رویش چینج نہیں کی ملک کے سیاسی جماعتوں نے ان کے رہنماوں نے ان کے لیڈروں نے اپنی رویش چینج نہیں کی تو کسی کو بلیم دینے کی ضرورت نہیں ہے پھر کسی کو بلیم دینے کی ضرورت نہیں ہے یہ پھر ملک کے سیاستدان ہی پھر اس دماغ چیزوں کے ریسپونسبل ہوں گے